مانچسٹر میں مومنٹ فار دی رائٹس فار اوورسیز پاکستانیز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تحریک کے رہنواؤں کا کہنا تھا کہ عالی عدلیہ کو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے دیکھتے ہیں تنویر نکوی کی ایئے ریپورٹ مومنٹ فار دی رائٹس آف اوورسیز پاکستانیز کے رہنواؤں کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا چند بدنوان اناثر کا ملبہ تمام اوورسیز پر نہیں ڈالنا چاہیے اس موقع پر چیرمن چودھری خالق دتے وال صدر مومنٹ فار دی رائٹس آف اوورسیز پاکستانی چودھری گلفار اور دیگر کا کہنا تھا تمام اوورسیز پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں مومنٹ فار دی اوورسیز رائٹس آف پاکستانیز کئی سالوں سے اوورسیز کے لیے کوش ہے اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت پورے یورپ میں اوورسیز پاکستانیز کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جو حالیہ ایک فیصلہ آیا کوٹ کا جس کا ہمیں آئین حق دیتا ہے کہ فیصلے کے بعد ہم اس پر تنقید بھی کر سکتے ہیں بیس بھی کر سکتے ہیں ہم مضمت کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو سیکیورٹی رسک کہا گیا وہ ہماری مادر وطن ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں وہاں جا کے ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان وہاں جا کے خدمت کر بھی رہے ہیں پروفیشنل کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں نہ کہ ملک سے توڑنا چاہتے ہیں ہمیں وہاں کام کرنے کے رائٹس وہی دیے جائیں جو پاکستانیز کو ہیں ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو سیکیورٹی رسک ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اس کے لیے ہم تین جنوری کو منچسٹر بیسی کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں وہ ایک پورامن ہوگا جس میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوں گے کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کو بنانے والے ہیں ہم پاکستان کی خدمت کرنے والے ہیں کسی بھی مشکل میں کسی بھی جو آندھی تفہان میں جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی جان مال کے نظرانے پیش کی ہے لیکن ہمارے لیے یہ خبر جو ہے یہ بہت اگران گزریہ ہے کہ جب چیف جفرستر صاف پاکستان نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ قومی سلامتیر کے لیے خطرہ ہیں ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں ہم تین جنوری کو پاکستانی ہم بیسی کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں جو ہالسن جو ابھی ہمارے ہمیں سیکیورٹی رسک آ گیا ہے اور ہمارا راستہ پاکستان جانے کے لیے روکا گیا ہے ہم وہ تین جنوری کو پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے اتجاج کریں گے جیسے کہ ہم ادھر پانچ جیسے میں پانچ سال کے لیے ادھر یوکے میں آیا تھا کہ ادھر لیکن ادھر جب ہم نے ادھر نیشنلٹی لے لی اور ہمارے اولاد اور بچے ادھر ہو گئے ہیں اور اب ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ جیسے ہم ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے اور یہ ہمارا راستہ روکنا چاہتی ہے اور میں انشاءاللہ تین جنوری کو ہم ادھر اتجاج کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں زلزلہ آئے یا ڈیم فنڈ کی بات ہو یا کرز اتاروں ملک سواروں کا نعرہ لگے ہر موقع پر اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے بھرپور مدد کی آخر میں مہمانوں کی پرتکلو فشائیے کا اتمام کیا گیا